نیوز ایٹین انڈیا کی ٹیم اسرائیل لیبنان بورڈر پر موجود ہے اور کس طرح سے اسرائیل لیبنان کے علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے اس کی تصویریں ہم لگتار آپ کو دکھا رہے ہیں دائرہ علاقے میں ہماری موجودگی ہے آپ میں آپ کو دیکھیں تصویر آپ کو دکھانا چاہوں گا یہاں میرے پیچھے آپ دیکھیں گے تو اسرائیل کا بورڈر ہے اور اسرائیل کے بورڈر سے ٹھیک پاس میں یہاں پر دیکھیں ہیں راکٹ سے حملہ کیا گیا تھا اور یہ سڑک کس طرح سے ڈیمیج ہو گئی اور دیکھیں راکٹ کے نشان جو ملبہ ہے جو جس سے حملہ کیا گیا اس کی ستھی دیکھ لیجو اور یہ جو پوری سڑک ہے آپ کو ڈیمیج نظر آئے گی یہاں دیکھیں یہاں تک جو سڑک ہے وہ ٹوٹ گئی ہے اور جو الیکٹسٹی پول ہے اس کی ستھی ایک بار دیکھ لیجو یہاں پر یہ دیکھیں یہ پورا جو الیکٹسٹی پول ہے اس کو بھاری نقصان ہوا ہے اور یہاں آس پاس اسی طرح سے تباہی کے منظر نظر آ رہے ہیں دیکھیں اگر آپ اس پورے علاقے کو دیکھیں گے تو یہاں کوئی ایسے ہائی رائز اپارٹمنٹ نہیں ہے الگ الگ پاکٹ میں یہاں پر گھر بنے ہوئے ہیں ان کو نشانہ بنایا میرے پیچھے ایک آپ گھر دیکھ رہے ہیں اس پر بھی حملہ کیا گیا تھا نظر انساری جو کی اس بورڈر سے ہمارے نیوزیٹی انڈیا کے درشو کو تصویریں پہنچا رہے ہیں وہ تصویر دیکھیں یہاں پر یہ پورا جو الیکٹسٹی کی جو وائرز ہیں یہ کس طرح سے یہ زمین پر آ گئی ہے یہ ٹوڑ گیا ہے دیکھیں اور تصویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک ہوم ہے یہ کس طرح سے ڈیمیج ہے ایک گھر آپ دیکھیں یہ امارت ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے اندر سے بھی آپ کو تصویر دکھائیں گے یہ دیکھیں آپ کو صاف طور پر نظر آئے گا کہ کس طرح سے یہاں روکٹ سے حملہ کیا گیا ہے یہ تصویر دیکھیں پوری طرح سے ڈیمیج شیشے آپ کو کانچ کے ٹکلے نظر آئیں گے اور جس جگہ روکٹ گیرا دیکھیں وہ دیکھیں کس طرح سے گڑھا یہاں پر بن گیا ہے میں آپ کو بتاؤں یہ جو علاقہ ہے یہاں سے اس پر اٹیک کیا گیا تھا اور یہ پورا ٹوٹا اور یہاں روکٹ گیرا یہ آپ تصویر دیکھیں کس طرح سے یہاں ڈیمیج کیا گیا ہے تھوڑا سا آگے آئیں اور یہاں ابھی بھی جب ہم ریپورٹ کر رہے ہیں تو لگاتار جو پلینز ہیں اس کی ہمیں آواز سنائی دے رہی ہے نیوزیٹین انڈیا وہ تصویر آپ کو دکھا رہا ہے کہ آخر کس طرح کی استحتی بنی ہے یہ پورا جو اندر ہے گھر کا جو سٹرکچر ہے وہ پوری طرح سے ٹوٹا ہوا ہے دائرہ یہ علاقہ ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک بڑی آبادی یہاں سے شفٹ کر چکی ہے سرکشت تھکانوں میں اور یہ حملہ کیا گیا ہے دیکھیں نظام ادھر آئی ہے یہ دیکھیں جو چھت ہے کس طرح سے ایک ہول یہاں پر بن گیا ہے تو یہاں لگاتار اسرائیل اٹیک کر رہا ہے یہ وہ علاقہ ہے ہزباللہ کا سٹرونگ ہولڈ ہے ان علاقوں میں ہزباللہ کے لڑا کے اسرائیل پر اٹیک کر رہے ہیں کل بھی ہزباللہ نے تین بار اٹیک کیا اسرائیل کے ٹھکانوں پر جس میں اسرائیل ہزباللہ کا دعوی ہے کہ کئی ٹیکنیکل ایکیپمنٹس کو نشانہ بنایا گیا یہ پوری طرح سے آپ تصفیر دیکھیں کیا یہاں پر تباہی کے جو نشان ہیں جو جنگ کا اثر ہے جو جنگ کی تباہی کے نشان ہیں وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے نشانہ بنایا گیا اور یہاں پر آپ کو دور دور تک کوئی نظر نہیں آئے گا نیوز ایٹین انڈیا کی ٹیم یہاں سے گراؤنڈ ریپورٹ کری لیکن ایک بہت اور ہم بتانا چاہیں کہ یہ علاقہ بلکل بھی سرکشت نہیں ہے اور جو اسرائیل کی ضد ہے اگر اسرائیل یہاں سے اٹیک کرنا چاہے تو سیدھے طور پر یہاں پر آرام سے اٹیک کر سکتا ہے جو پورا پیچھے کا علاقہ دیکھنے یہ اسرائیل کے سیما یہ دیکھئے یہ دیکھئے راکٹ کا ملبہ یہ اس جگہ پر راکٹ گرا یہ ٹکڑے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ ٹکڑے آپ دیکھ رہے ہیں یہ راکٹ ہے یہاں اس کو اٹیک کیا گیا ایسا لگ رہا ہے کہ ایک راکٹ سے نہیں کئی یہاں پر کئی راکٹ یہاں پر داگے گئے ہیں اسرائیل کی طرف سے جو اٹیک کیا گیا تو یہ لیبنان کے اندرونی حصے ہیں جو سرہت سے سٹے ہوئے علاقے ہیں جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں گاؤں ہیں وہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھئیں یہ سب راکٹ کے ملبے ہیں جو کہ اس طرح فیزرائیل سے لگاتار حملہ ان علاقوں میں کیا جا رہا ہے دائرہ یہ علاقہ ہے اور دیکھئے یہ پورا الیکٹرسٹی پول ہے وہ یہاں پر کس طرح سے دھوست ہو گیا ہے یہ دیکھئے جگہ جگہ آپ کو یہاں پر تباہی کے نشان دکھائے دیں گے دیکھئے اس حصے کو دیکھئے اس اسٹرکچر کے حصے کو آپ اگر دیکھیں یہاں پر دیکھئے یہ تمام لوہے کے وہ ٹکڑے نظر آ رہے ہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو گھر میں استعمال ہوتی ہے لیکن یہ ضرور راکٹ کے ٹکڑے ہیں یہ دیکھئے یہ یہ دیکھئے راکٹ راکٹ کے ٹکڑے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی بھی جامی میاں موجود ہیں تو ہم یہاں پر چینز کی آواز آ رہی ہیں ہم بلکل بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سرکشت جگہ پر نہیں ہے لیکن نیوز ایٹین انڈیا رسک لے کر وہ گراؤنڈز ریپورٹ دکھا رہی ہے یہاں پر دیکھئے یہاں پر بھی اس پورے اس خالی پڑی جگہ میں آپ کو چیزیں نظر آئیں گی یہ وہ تصویر ہے جو لیبنان اسرائیل میں آپ کو جنگ چل رہی ہے اس کو دکھائی دیکھئے دیکھئے ایک اور چیز مجھے دکھائی دی رہی ہے یہ دیکھئے نظام انساری ذرا دکھائیے اس کو یہ ہل بھی نہیں رہا ہے کتنے بھاری راکٹ سے اٹیک کیا گیا ہے ان علاقوں میں آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں نیوز ایٹین انڈیا کی جو ٹیم ہے وہ ان علاقوں کو دکھا رہی کہ آخر اس ثطیق ایسی بنی ہے یہ پورا علاقہ ہے یہاں پر راکٹ کے کئی ٹکڑے نظر آئیں گے یہاں پر ایک اٹیک نہیں کیا گیا کئی اٹیک یہاں پر کیے گئے ہوں گے تو اس کی تصویر یہاں دائرہ ویلیج میں دکھائی دے رہی ہے جو بلکل اسرائیل سیما سے سٹا ہوا علاقہ یہ جو پورا علاقہ ہے آپ کو بتا دیں کہ ہزباللہ کے للاکیں یہاں پر بہت ایکٹیو اور یہاں پر بہت ایکٹیو اور یہاں الگ الگ جگہ سے اسرائیل پر بھی اٹیک کیا جا رہا ہے کل بھی تین جگہ اٹیک کیا گیا تھا آپ سے تھوڑی دیر پہلے اگر آپ ویزولز میں دیکھیں گے تو آپ کو دھواں نظر آئے گا لگاتار یہ ایکٹیو وار زون بنا ہوا ہے دہرہ ویلیج میں بھی ہم نے تباہی کے نشان دیکھے جنگ سے کس طرح سے یہاں پر جو امارتیں ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا راکٹ سے حملہ کیا گیا وہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ تازہ حملہ یہاں پر کیا گیا ہے کس طرف سے کیا گیا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن ہمیں دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ جو پوسٹ اس پہاڑ کے پیچھے دراصل اسرائیل کی سیما لگتی ہے اور یہ جو پورا علاقہ ہے جہاں سے ہم ریپورٹنگ کریں ہزباللہ کا علاقہ ہے ہزباللہ نے کل بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس نے تین بار دن میں تین بار شکروار کو اٹیک کیا اسرائیل کی الگ الگ ٹھکانوں پر جہاں کئی ٹیکنیکل ایکوپمنٹ کو نشانہ بنایا گیا اور ابھی جب ہم یہاں ریپورٹنگ کر رہے تھے تباہی کے منظر دکھا رہے تھے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ایک ایکسپلوجن کی آواز سنائے دی اور اس کے بعد دیکھیں دھواں یہاں پر اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے لگتار ہزباللہ اور اسرائیل ایک دوسرے پر راکٹ سے اٹیک کر رہے ہیں یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بلکل گراؤنڈ زیرو سے جہاں پر لگتار ایک دوسرے پر ہزباللہ اور اسرائیل اٹیک کر رہے ہیں آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں پورا علاقہ سنناٹا پسرا ہوا ہے جو یہاں پر رہائشی تھے ان کو سرکشی ٹھکانوں پر بھیج دیا گیا ہے پورے کے پورے علاقے جو ہیں خالی کرا لیے گئے ہیں دائرہ یہ علاقے اس علاقے کا نام ہے فلہار یہاں پر آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا سوائے نیوز ایٹین انڈیا کی ٹیم کی جو یہاں سے گراؤنڈ ریپورٹ کر رہی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر اٹیک ہوا تھا اور اس سے پہلے بھی جب سے ہزباللہ اور اسرائیل آمنے سامنے لگتار اٹیک ان علاقوں میں لگتار ہو رہے ہیں کل بھی ہم نے وہ تصویریں دکھائیں اور آج بھی ہم وہ تصویریں تازہ تصویریں نیوز ایٹین انڈیا آپ کو دکھا رہے ہیں جو بورڈر کے علاقے ہیں وہاں پر